بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں بہم مشورہ کیا کرو آراء کو ملایا کرو کہ اس سے نیک نتیجہ اور صحیح رائے پیدا ہوتی ہے جب تُو کسی کام کا پختہ ارادہ کرے تو سوچ بچار اور دوست ہواب سے مشورہ کرنے کے بعد اسے شروع کر آج کا کام کل پر نہ چھوڑ اور روز کا کام روز کر لیا کر اگر کسی چھوٹے آدمی کے موں سے کوئی امدہ اور اچھی بات نکلے تو اسے حقیر نہ سمجھو اور اپنے حیرہا کی بات کو رد نہ کرو اور مشورہ لینے والے کے ساتھ دوکہ اور فریب نہ کرو مشورہ دینے والے پر صرف یہ فرض ہے کہ رائے دینے میں پوری کوشش کرے اور کامیابی کا وہ کوئی زامن نہیں اپنے دشمن سے مشورہ نہ لے بلکہ اس سے اپنی بات چھپائے رکھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مشورے میں بخیل کو شریک نہ کر ورنہ وہ تجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے گا اور تنگ دستی اور متاجی کا خوف دکھائے گا شریعت نے مشورہ لینے کی طرف صرف اس لیے رغبت دلائی ہے کہ مشورہ دینے والے کی رائے خالص اور مشورہ لینے والے کی رائے ہوائی نفس سے محفوظ ہوتی ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے وہ لوگوں کی لگز شین اور قصور معاف کر دیا کرتا ہے معافی دینا نہائیت اچھا حیثان ہے اور حیثان انسان کو غلام بنا لیتا ہے قصور کا مان لینا ایک گناہ ماذرت کرنا ہے اور اسے نہ ماننا گویا اس پر اسرار کرنا ہے معافی نہائیت اچھا انتقام امانتداری بڑی کامیابی اور حسد شیطان کا باری پھندہ ہے اپنے دوست کی غلطی معاف کر دے اس سے ترے دشمن بھی تجھے اچھا سمجھیں گے تمام لوگوں میں معافی کے زیادہ لائق وہ شخص ہے جو سزا دینے پر قادر ہو اور ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب دیکھے اور گناہوں سے باز آئے جو شخص اپنے قصور کا عذر پیش کرتا ہے تو وہ بے شک اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے سائبِ قدرت کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اچھا کام معافی دینا ہے اور بہترین عقل مندی لہو لاب سے پریز کرنا ہے قدرت ہوتے ہوئے معاف کرنا کیسا خوب ہے اور عذر پیش ہونے کے بعد سزا دینا بہت برا اور مایوب ہے جو شخص مغفرت اور معافی چاہتا ہے وہ مرضِ عطاب میں نہیں آتا اور جو شخص مصیبت میں سبر کرتا ہے مصیبت اس کے پاس نہیں آتی قدرت کے وقت لوگوں کی غلطیاں معاف کر عسرت اور تنگی کی حالت میں صحابت کو نہ چھوڑ فاقہ اور تنگدستی کی صورت میں عیسار اختیار کر تاکہ تجھے ہر طرح کی فضیلت آصل ہو شریفوں کی سزا کمینوں کی معافی سے کہیں اچھی ہے